دبائی میں جو crime report دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ یہاں سے کئی vloggers جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں دبائی مگر یہ vloggers جو ہیں یہ دبائی پہنچ کر اور وہاں پر لوگوں سے طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کو لے کر اس بارے میں لوگوں نے شکایت کی ہے authorities کو UAE کی کہ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں کوئی بھی بات تو غلط نہیں ہے ان سارے چیزوں کے تو پروف ہے پاکستان سے جو جا کر کے عرب میں رہ رہا ہے وہ criminal اور جہادی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے 56 مسلم ملکوں سے اگر آپ پوچھئے گا اور گاہے بگاہے جو نیوز آتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو 56 مسلم کنٹریز ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے عربوں نے اپنی تاریخ کی عظیم ترین غلطیوں میں صحیح غلطی کی ہے انڈیا پہ انسار بڑھا رہے ہیں اوہ بھائی یہی تو آپ کے دشمن ہے خدا کی کتاب میں لکھا ہوا آیا ہے نمبر وان ایک کہ یہ جو ریلیجن کو انہوں نے پولیٹکس میں لے کر آیا ہے ریلیجن ان پولیٹکس کا یہ جو کوکٹیل بن گیا ہے پاکستان گند ہی گند مچائی ہے ایک سسم سے یوں کہیے کہ اسلام کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے اس کو ٹیروریزم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے عجیب عجیب باتیں سننے میں ملتی ہے وہاں پہ جو مذہب کے نام پہ ہوتی ہیں تو کہیں ہم اپنے اچھے دوستوں کو تو خود سے دور نہیں کر رہے ہیں نقدمات کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو بہت سارا جو پیسہ ہے وہ ریلیجن ایکسٹریمیزم کے اندر بھی استعمال ہوتا رہا ہے اب سعودی عرق کو یہ ریالائز ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی میرے خال میں ان سب کی سلامتی ہے ہلو دوستو سوگت ہم سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آجے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو اس سے میں پاکستانی میڈیا میں کافی انگامہ مچا ہوا ہے اور ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے جو پاکستانی بدیسوں میں رہ رہے ہیں چاہے وہ انگلائن امریکہ ایروپ ہو یا پھر ارب دیس یعنی گلف کنٹریز ہو وہاں سے جو پاکستانیوں کے بارے میں ریپورٹ آ رہی ہے جو خبریں آ رہی ہے اس سے پاکستانی میڈیا کافی پریسان ہے نہ صرف پاکستانیوں کو جو بہیبیر ہے چاہے پاکستانیوں کا قرائمز کے اندر انوالمنٹ ہو یا پھر دھرم کو لے کر کے جو پاکستانیوں کے اندر سنکرن سوچ ہے اس سے نہ صرف دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کا نام خراب ہوتا ہے بلکہ دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایمیج ہے جو چھبی ہے اس پر بھی کافی بٹا لگا ہے جس پر پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور خاص طور سے جس طرح سے عرب دیس جو کی پاکستانیوں کے مینٹسیٹ کے حساب سے ایک آئیڈیل پلیس ہے کام کرنے کے لیے رہنے کے لیے لیکن وہاں پر بھی اب عرب دیسوں کو لوگوں کو بھی پاکستانیوں کے سوچ سے اور ان کے بیہور سے پریسانی ہونے لگی ہے جس کے فلسلوک عرب دیسوں کے اندر بھی پاکستانیوں کے خلاف سکائیتی ملتی رہتی ہے اور انفیکٹ اہی بجائے کی اب تو کئی عرب دیس بھی پاکستانیوں کو بیزا اور انٹریز دینے کے اندر کافی انسپیکشن اور کھوتا ہی برتنے لگے ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو بات کریں گے آج زرہ دبائی کی جی ہاں یو اے ای کی ہم بات کریں گے وہاں پہ یعنی معلوم ہوا ہے کہ دبائی میں جو کرائم رپورٹ دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 50% جو کرائم ہوتے ہیں ان میں پاکستانی جو ہے ان کا ہی نام آ رہا ہے ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرائم جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یو اے ای میں دبائی میں ہر طرح کی کرائم بڑھ گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں سے کئی بھی لوگر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں دبائی تو اس کے بعد وہ وہاں پہ چلتے پھڑتے مال میں یا کہیں پہ بھی لوگ بیٹے ہوں ان سے جا کر غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں یا پھر حماس اور اسرائیل کے بارے میں سوال شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ لوگ کافی ریٹیٹ ہوتے ہیں کافی پریشان ہوتے ہیں مگر یہ بھی لوگر جو ہیں یہ دبائی پہنچ کر اور وہاں پر لوگوں سے ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کو لے کر اس بارے میں لوگوں نے کمپلین کی ہے لوگوں نے پولس کمپلین کی ہے لوگوں نے شکایت کی ہے آثورٹیز کو یو اے ای کی کہ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور پاکستان سے یہ وی لوگر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جہاں بھی ان کو چلتے پھرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں ان سے وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یہ کہنا ہے جی دوبائی کی آثورٹیز کا یہ خبر جہاں وہ آج پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ ہے کوئی بھی بات تو گلت نہیں ہے ان سارے چیزوں کے تو پروف ہے کہ جو لوگ جو تین میلین سے اوپر ہندوز جو عرب میں رہ رہے ہیں یو اے ای میں رہ رہے ہیں وہ کتنے سیویلائزد ہیں آج تک ان کے کریمینل ایکٹیوٹیز کو نہیں دیکھا گیا ہے پر بھانگلہ دیر سے جو مسلمان جا کر کے عرب میں رہ رہا ہے وہ جا کر کے وہاں پر اپر درمہ جا رہا ہے پاکستان سے جو جا کر کے عرب میں رہ رہا ہے وہ کریمینل اور جہادی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے افغان سے جا کر کے جو عرب میں رہ رہا ہے وہ کریمینل اور جہادی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے اب چاہے بھارتی مسلمان ہو چاہے پاکستانی مسلمان ہو ان کی عزت اس دنیا میں 56 مسلم ملکوں میں بھی نہیں ہے اس پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں مسلم کنٹریز ہیں 56 مسلم ملکوں سے اگر آپ پوچھئے گا اور گاہے بگاہے جو نیوز آتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو 56 مسلم کنٹریز ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جو گہنا ہوا کرتا تھا تہزیب و تمدن، شرافت، آنکھوں کا شرم، لحاظ، ملاحظہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے پاکستان اور بھارت کے مسلمانوں نے خو دیئے ختم کر دیئے اور ختم کسی اچھی چیز کو اڈیپٹ کرنے کیلئے نہیں کیا ہے آج مسلمانوں کے گھر میں کیک کٹتا ہے بورڈے میں میرچ اینیورسری منائی جاتی ہے فادرز دے، مادرز دے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آج مسلمانوں کے گھر میں ویلنٹائنز دے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر مسلمانوں سے یہ کہہ دو کہ بھارت کے سیبلائزیشن میں آپ کو جھک کر کے نمستے کرنے میں کیا پرابلم ہے جب انگریزوں کی ساری چیزیں ماننے کو تیار ہو تو جس بھارت میں رہ رہے ہو اس بھارت کی سبیتہ کو تھوڑی مان لو تو بس ہندو کافر کبھی بھی سناتنیوں کو رسپیکٹ دینا نہیں چاہتے ہیں اب آتی یہ بات پاکستان اتنا اڑیل ہے گدھا بیچ کر کے بمگولی بارود خرید رہا ہے اپنے نکولیر بوم کو وہ ہر چیزوں کو گروی رکھ کر کے ٹیروریزم کو پال رہا ہے ٹیروریسٹ کو روٹی بوٹی دے رہا ہے آتم کی حرکتیں کرنے کے لیے پیسہ کہیں سے بھی جگار کر رہے ہیں پر عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کی چنتہ پاکستان کی سرکار کو نہیں نہ جانے پاکستانیوں کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا ہوتا ہے جس سے کہ نہ صرف ان کا بلکہ پاکستان کا بھی نام خراب ہو خاص طور پر دبائی جیسی جگہ پہ جا کے جو کہ ٹورس پوائنٹ ہے وہاں پر جا کے یہ وی لاؤگرز جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن جو وی لاؤگر یہ کام کر رہے ہیں یو اے کی آثوریٹیز کو چاہیے کہ ان کے نام بھی جو ہے وہ پروائٹ کریں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بلکہ یہاں تک کہ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی دکھائے جانے چاہیے اس لیے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے صرف یہی بات نہیں ہے صرف وی لاؤگرز کی ہی بات نہیں ہے بلکہ دبائی میں اور یو اے ای میں جو کرائم ریٹ ہے اس کے لیے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی 50% کرائمز جو ہے اس میں پاکستانی انوالم ہو اور یہ یقیناً ایک بہت ہی فکر بند ہو جانے والی بات ہے یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر یقیناً ازا پاکستانی سب ہی کو میرے سمیس ابھی پریشان ہوگے کہ جی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پہلے ہی ہمارے نام بہت روشن کر رکھا ہے سب لوگوں نے پیسے تو ہمارے ہاتھ سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بیکاری ہوں یا بھیک مانگنے والے بھی پورے گلف کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں تو خیر مانگی رہے ہیں باقی کنٹریز میں چاہے گورنمنٹ کہتی ہو یا کچھ لیکن عام پبلک بھی اب یہ کام شروع کر چکی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے پیسے ٹھگے جائیں لیکن کہ وہ سلسلہ تب ہی چل ہی رہا تھا کہ یہ ایک نیا کیس سامنے آ گیا ہے